اسلام علیکم دوستو ڈسکوری ورل میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے دنیا کی بڑی بیلڈنگ کے بارے میں جنہیں جان کر آپ یقیناً حیران ہوں گے جیہاں ناظرین اکرام آج ہم آپ کو دنیا کی پانچ بڑی بیلڈنگ کے حقائق سے اگاہ کریں گے کہ یہ بیلڈنگ کیسے بنی کتنی بلندی ہے انہیں بنانے میں کتنی دشواری پیش آئی ان سب باتوں سے آپ کو اگاہ کریں گے حقائق جاننے کے لئے انفارمیشن سے بری ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو دبائی میں واقعہ برج خلیفہ دنیا کی سب سے بڑی امارت ہونے کا اعزاز رکھتی ہے یہ امارت دوہزار ساتسو سولہ فٹ کی بلندی میں بنی دنیا کی سب سے بڑی امارت ہے اس بیلڈنگ کو بنانے میں ایک شارعہ پانچ بلین ڈالر کا خرشہ آیا جو کہ پاکستانی دو چالیس ارب روپے بنتے ہیں دوستو جن انجینئرز نے یہ بیلڈنگ بنائی ان انجینئرز کا یہ عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے اسی بیلڈنگ کو بنانا اتنا آسان نہ تھا انجینئرز اور ورکرز نے مل کر بہت سے مشکلات اور دشواریوں سے گزر کر اس بیلڈنگ کو دنیا کے نقشے پر کھڑا کیا اس بیلڈنگ کو بنانے کے لیے انجینئرز کو چھ سال کا کنٹریکٹ دیا گیا اور یہ سب سے بڑا چیلنگ تھا کہ اس بیلڈنگ کو چھ سال کے عظیم مکمل کیا جائے اس بیلڈنگ کو بنانے میں بہت سے ورکروں کی جان بھی گئی اور بہت سے انجینئرز تبدیل بھی ہوئے اس بیلڈنگ کا کام 2006 میں شروع ہوا اور 2009 میں مکمل ہوا اس بیلڈنگ کا مالک ایمار پروپٹیز کا گروپ ہے اس بیلڈنگ میں ٹوٹل 154 فلور اور 57 ایلیویٹرز ہیں دنیا بہت سے لوگ اس بیلڈنگ کو دیکھنے کے لیے دوبیلی آتے ہیں نمبر دو شنگائی ٹاور دنیا کی دوسری بلانترین بیلڈنگ شنگائی ٹاور ہے یہ ٹاور چین کے شہر شنگائی میں واقع ہے یہ چین میں نمبر ون بلانترین بیلڈنگ اور دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے اس ٹاور کی لمبائی 602 میٹر ہے یہ ٹاور شہر کا حیرت انگیز ٹاور ہے اگر آپ اس امارت کی 119 منزل سے باہر دیکھیں گے تو آپ کو شنگائی ٹاور کسی کھلونے کی معنی دکھائی دے گا جو کہ ایک بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے اس امارت میں دنیا کا تیز ترین لٹ بھی مجود ہے آلہ ترین ہوترز اور ریسٹورنٹ سے بری یہ امارت دنیا کی آلہ ترین امارت ہے اس ٹاور کو بنانے کے لیے بھی انجینئرز کو بہت سے مسائل دار پیش آئے جن کا چینی انجینئرز نے بہت آلہ اور منفرد انداز سے سامنا کیا اور دنیا کا دوسرے بلانترین ٹاور دنیا کے نقشے پر کھڑا کیا اس بلڈنگ کو بنانے کا خرچہ پندران اشاریہ سات بلین چائنیز یون آیا جو کہ برج خلیفہ سے بھی زیادہ کوسٹ ہے یہ بلڈنگ پانس ستاسی فلور اور دنیا کی تیز تین ستاون ایلیویٹر پر مشتمل ہے یہ ٹاور دنیا میں اپنی مثال آپ ہے نمبر تین مکہ ٹاور دنیا میں تیسری بڑی بلڈنگ مکہ ٹاور ہے جسے رائل کلاک ٹاور اور براج ال بیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ٹاور سعودی عرب کے شہر مکہ میں مسجد اور حرام کے قریب واقعہ ہے یہ ٹاور محفوظ رہائش اور ہوتل کا ایک کمپلیکس ہے اس امارت کی تمید دوہزار چار میں شروع ہی اور دوہزار بارہ میں ختم ہوئی امارت کا ڈانچاپو ڈیمو کے اوپر کھڑے ساتھ ٹاوروں پر پھیلا ہوا ہے مکم کرمر رائل گڑی سے جانا جانے والا یہ ٹاور زمین سے چھ سو ایک میٹر کی بلندی پر کھڑا ہے جو اسے دنیا کی پانچ بلندرین امارتوں میں سے ایک بنا دیتا ہے شاہ عبدالعزیز پروجیکٹ کے ایک حصے کے طور پر بڑی امارت کو تیار کیا گیا جس کا مقصد شہر اور ملک کے متدر ظاہرین اور ہائشیوں کی بڑھتی ہوئی تداد کو مورڈرن اور عالمی میار کے مطابق رائشگاہ کے طور پر پیش کرنا ہے اس ٹاور کا آرکیٹیکشری ڈیزائن دوہزار ایک میں تیار کیا گیا اس ٹاور میں چار سچوانوے فلور اور چھانوے ایلیویٹر مجود ہیں یہ دنیا کا ایک خوبصور تیجن ہائشی ٹاور ہے نمبر چار پنگ این فنانس سینٹر پنگ این فنانس سینٹر شہنز شہر کی سب سے بڑی انچی امارت ہے اور دنیا کی چوتھی بلندرین امارت ہے اس امارت کو چین کی دوسری اور دنیا کی چوتھی بلندرین امارت ہونے کا درجہ حاصل ہے پنگ سینٹر پنگ انشورنس کمپنی کا سپرسٹار ہیڈ کوارٹر اور شہر کے مرکزی کاروبار کے مشہور مرکز کے طور پر کام کرتا ہے شہنزن شہر میں واقعہ یہ ٹاور تجار گرمیاں اور ہائشر گرمیاں دونوں کا حامل ہے اس ٹاور میں یومیاں نوہزار تجارتی مسافر ہائش فزیر ہو سکتے ہیں یہ ٹاور چین کی ترقی کو سٹیبل کرنے میں پر اثرت کردار ادا کرتا ہے اس امارت کو انجینئر نے بہت منفر طریقے سے بنایا ہے یہ امارت پانچ سو پچاسی فلور اور اسی ایلیویٹر پر مشتمل ہے یہ امارت بھی دیگر امارتوں کی طرح اپنی خوبصورتی میں لا جواب ہے دنیا کی پانچ بلانترین امارت لاٹ ورڈ ٹاور ہے یہ امارت ساتھ کوریا کے دارالحکومت سیول میں واقع ہے اس امارت کا ڈیزائن ٹائپرڈ شکل کی کسی پتھریلی پہاڑی سے ملتا ہے اس امارت میں مختلف کمپنیوں کے آفیس اور سیون سٹار لگزری ہوتل شامل ہیں امارت کی دس منزلیں عوامی استعمال اور ترفریحی سہولیات کے لیے بھی مقتص کی گئی ہیں یہ امارت انجینئرز کا ایک قدرتی شاہکار ہے جسا بہت منفرد طریقہ سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ امارت چار سستانویں فلور پر مشتمل ہے یہ امارت بھی دیگر امارتوں کی طرح اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے تو یہ یہ تھی دوستو دنیا کی پانچ منفرد امارتوں کے بارے میں انفارمیشن سے بری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ